پیج نظر آ رہا ہے سٹرکچر آف پروٹین پہلے ہنٹ دے رہا ہوں پھر آگے سٹرکچر الیبریٹ کرتا جب ہوں گا سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک امائنو ایسیڈ یہ ایک امائنو ایسیڈ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ پانچوان یہ چھٹا یہ ساتوان یہ آٹھوان جب یہ یہاں پہ ایسے لینئر سیگوینس میں رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہے پرائیمری سٹرکچر اس میں سے میں آپ کو کہوں کہ مجھے امائنو ایسیڈ الگ کر کے تو آپ ایسیلی الگ کر لیں گے یہ الگ کر لیں گے یہ الگ یہ الگ اب جب پولی پیپٹائیڈ چین کی سینٹسز ہوتی ہے تو پیچھے سے اور امائنو ایسیڈ آنا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ امائنو ایسیڈ پچھلے کو جگہ دینے کے لیے تھوڑا سا آگے کھیسک جائے گا ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس طرح سٹرکچر ہو جائے گا ہوں گے لینئری لیکن تھوڑا اوپر نیچے ہو جائیں گے جب پیچھے سے اور امائنو ایسیڈ آنا شروع ہو جائیں گے پھر یہ امائنو ایسیڈ کو جگہ دینے کے لیے کھیسکنا شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے یعنی یہ اس طرح ہونا شروع ہو جائیں گے یہ ہے سیکنڈری سٹرکچر اب آپ کو امائنو ایسیڈ الگ کرنے میں تھوڑی سی دکت ہوگی کیونکہ اور امائنو ایسیڈ آگے ہیں بانڈنگ بھی ظاہری بات ہے بڑھ گئی ہے اب جب پیچھے سے اور امائنو ایسیڈ آئیں گے پھر یہ سیکنڈری بنا تھا پھر اور یہ اس طرح ہونا شروع ہو جائے گا اب آپ کو اور مسئلہ ہوگا امائنو ایسیڈ کو نکالنے میں کیونکہ پیچھے سے اور امائنو ایسیڈ آ رہے ہیں اور اور کمپلیکس سٹرکچر ہو گئی ہے ہیلیکل سٹرکچر بھی بن گیا ہے اور پلیٹ لائک سٹرکچر بھی بن رہی ہے جو امائنو ایسیڈ ایڈیشن کی وجہ سے ہیلیکس کی طرح کا سٹرکچر بنتا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ایلپا ہیلیکس جب یہی ایلپا ہیلیکل سٹرکچر امائنو ایسیڈ کی پیچھے سے اور ایڈیشن کی وجہ سے دوبارہ فولڈنگ بیک کرتا ہے اس طرح اور کمپلیکس سٹرکچر بناتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بیٹا پلیٹڈ شیٹ ایلپا ہیلیکس اور بیٹا پلیٹڈ شیٹ کی سمجھ آ گئی اب جب پیچھے سے اور امائنو ایسیڈ آتے جا رہے ہیں پھر یہ سٹرکچر اس طرح کمپلیکس ہوتا جائے گا اب دیکھ رہے ہیں اب یہ تھری ڈیمینشنل سٹرکچر بن گیا ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے تھری ڈیمینشنز میں ہے نا یہ سنگر اس کو کہتے ہیں کوارٹرنری سٹرکچر ساب سے سٹیبل سٹرکچر ہوتا ہے اب اس سٹرکچر میں بانڈنگ کم ٹھیک ہے کیونکہ امائنو ایسیڈ کم اس کے اندر امائنو ایسیڈ زیادہ بانڈنگ کی ضرورت زیادہ پڑ گئی اس سٹرکچر کے اندر اور زیادہ اس سٹرکچر کے اندر اور زیادہ اب میں کہوں اس میں سے مجھے امائنو ایسیڈ نکال کی دکھائیں آپ بہت تنگ ہوں گے بہت تنگ ہوں گے کیونکہ اتنے زیادہ امائنو ایسیڈ آگئے ہیں اس سٹیبل سٹرکچر کو کوارٹرنری سٹرکچر کہتے ہیں اب سمجھ آگئی اب میں آرہا ہوں ان کی آگے ترمینولوجی کی طرف سب سے پہلے لکھیں وارٹری سٹرکچر آف پروٹین بورنگ تو نہیں جا رہا نا انٹرسٹنگ ہے اس کی ڈیفینیشن لکھیں لینئر سیکوینس آف امائنو ایسیڈ جو کیا بناتا ہے پروٹین کی بیک بون بناتا ہے اس کو کہتے ہیں پرائیمری سٹرکچر سیمپل امائنو ایسیڈ ڈکھیں یہ پرائیمری سٹرکچر ہے ٹھیک اب لکھیں اس کی ہیڈنگ کے اس کے اندر بانڈنگ کون سی ہوگی لکھیں چونکہ سیمپل امائنو ایسیڈ مل رہے ہیں تو ایک تو پیپٹائیڈ بانڈ ہوگا کون سا ٹھیک ٹھیک ہے اب یہ آپ کس طرح سے پتا چلیں گے کہ یہ پرائیمری سٹرکچر ہے جب آپ امائنو پروٹین کے اس سٹرکچر کی ہیڈرولسیز کریں گے تو یہ امائنو ایسیڈ سیمپل ہی آسانی سے لیبریٹ ہو جائیں گے ان کو آپ کریکٹرائز کریں گے انیلسیز کروانے کے لئے بھیجیں گے تو پتا چل جائے گا کہ یہ آسانی سے لیبریٹ ہوئے ہیں فلا فلا امائنو ایسیڈ سے یہ پرائیمری سٹرکچر تھا ٹھیک آگے چلتے ہیں سیکنڈری سٹرکچر آف پروٹین پیچھے سے امائنو ایسیڈ ایڈ ہوتے گئے اور 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 امائنو ایسی چین ایسیڈ ٹویسٹ کرتی گئی ان کو جگہ دینے کے لئے یہ ہے سیکنڈری سٹرکچر دیفینیشن لکھ لیں سیکنڈری سٹرکچر کے اندر بارڈننگ کونسی ہوتی ہے لکھ لیں سب سے پہلا ہے ایلفہ ہیلیکس ہوگا دوسرا بیٹا پلیٹیڈ شیٹ ہوگی اب ایلفہ ہیلیکس کیا ہے یہ دیکھیں یہ ہیلیک لائک سٹرکچر بن رہا ہے سپرنگ کی طرح کا ٹھیک ہے اس کو ایلفہ ہیلیکس کہتے ہیں بیٹا پلیٹیڈ کیا ہوتا ہے یہی ایلفہ ہیلیکل سٹرکچر جب اور امائنو ایسیڈ کی اور موجودگی میں جب فولڈنگ بیک کرتا ہے ایسے اور کمپلیکس ہوتا ہے اس کو آپ بیٹا پلیٹیڈ شیٹ کہتے ہیں لکھ لیں ٹھیک ہے ٹھیک یعنی اب دیکھیں ایڈوانسمنٹ کی طرح ہو رہی ہے پرنی سٹرکچر سیمپل پولی پیپٹائیڈ بانڈ اب اس نے کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا ہے پسینے کا قطرہ گراؤڈ بٹن دب گیا ہے اللہ کا قدرت دیکھیں ٹھیک ہے اب ایلفہ ہیلیکس بیٹا پلیٹیڈ اب ایلفہ ہیلیکس کو اور بیٹا پلیٹیڈ کو کون سے بانڈ سٹیبل کرتے ہیں یعنی کون سے بانڈ ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں لکھیں ہیڈوزن بانڈنگ بھی اس میں پائے جائے گی دیکھیں بندے بڑھ گئے سیکیورٹی بڑھانی پڑ گئی امائنو ایسٹ بڑھ ہے بانڈنگ بڑھانی پڑ گئی ٹھیک سمجھ آگئی اب ایک ہیلیکس کا جو یہ ٹرن ہے نا اس کے اوپر 3.6 مائنو ایسٹ موجود ہوتے ہیں یعنی تین پورے اور ایک کا سکس ماں حصہ یعنی آدھے سے تھوڑا سا زیادہ ٹھیک اب آج ہے ترشری سٹرکچر آف امائنو ایسٹ ترشری سٹرکچر آف پروٹین کیونکہ ایلفہ ہیلیکس اور بیٹا پلییٹڈ شیٹ اور کمپلیکس ہو رہی ہیں ایسے تو ان کو ہر امائنو ایسٹ کو سنبھالنے کے لئے بانڈنگ بھی اسی کے حساب سے آئے گی جب دو سلفر کنٹیننگ امائنو ایسٹ آپس میں جڑیں گے تو اس بانڈ کو کہیں گے ڈائی سلفائیڈ بانڈ یعنی پیپٹائیڈ بانڈ کے ساتھ ایک پیپٹائیڈ بانڈنگ آگئی دوسری آگئی ڈائی سلفائیڈ بانڈنگ تیسرا آئیونک بانڈنگ بھی آ جائے گی جو آئینز کی انٹریکشن کی وجہ سے بنتی ہے اور وانڈر وال فورسز بھی آ جائیں گی جو ویک فورسز ہوتی ہیں تھوڑی دیر کے لئے بنتی ہیں اور کونسی بانڈنگ آئے گی ہائیڈرو فوبک بانڈنگ سمجھ آئی اب ہائیڈرو فوبک بانڈنگ کیوں بنتی ہے میں بتاتا ہوں سب سے پہلے میں نے بتایا کہ ترشری سٹکچر میں میں نے بتایا کہ سلفر کنٹیننگ سلفر کنٹیننگ کے درمیان بانڈنگ آئے گی ڈائی سلفائیڈ ٹھیک ہے تو الیکٹرو سٹیٹک یعنی ہائیڈرو فوبک آئیونک انٹریکشن بھی بنیں گے کیونکہ آئینو اسٹ آئینک سپیشیز ہے نا کور باکسلے گروپ کے اوپر نیگٹیو چارج ہوتا ہے آئینو گروپ کے اوپر کیا ہوتا ہے آئینز ہے نا یہ تو ان کو سنبھالنے کے لئے کونسی بانڈنگ آئے گی آئینک بانڈنگ اب دیکھیں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا جا رہا ہوں کچھ ہمائنو اسٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان وانڈر وال فورسز پائے جاتی ہیں وانڈر وال فورسز ایسی ویک فورسز ہوتی ہیں جو تھوڑی دیر کے لئے بنتی ہیں لیکن بنتی رہتی ہیں اور مولیکیولز کو پکڑے رکھتی ہیں یہ ہوتی ہیں وانڈر وال وی این ڈی ای آر اور کونسی فورسز بنیں گی کیوں؟ کیونکہ ہمارا سارا جسم ہے پروٹین پر مجتمیل سارے جسم میں کیا موجود ہے؟ وارٹر تو اس لئے ضروری ہے کہ ایمائنو ایسے کو کنٹرول کرنے کے لئے ہائیڈرو فوبیک انٹریکشن بہت ضروری ہے ہائیڈرو فوبیک انٹریکشن جو ہے وہ پروٹین کو وارٹر کے اندر ڈیزول ہونے سے بچاتا ہے ورنہ آپ نے روز سننا تھا فنا بندہ اچھا خاصا بیٹھا گھر میں کھانا کھا رہا تھا اس کا پروٹین جو ہے نا بلٹ ہے وہ پانی میں ڈیزول ہوگی اور وہ بھی جارے کی ڈیتھ ہوگی آپ نے کبھی بھی ایسے نہیں سنا ہوگا ٹھیک ہے اب یہ تھا ہائیڈرو فوبیک انٹریکشن اب نیکسٹ بتا دوں کوارٹرنری سٹکچر اس کی بانڈنگ کونسی ہوگی سب سے پہلے کوولینڈ بانڈنگ کوولینڈ بانڈ ایسا بانڈ ہوتا ہے جو آئینز کے شیئرنگ کرنے سے بنتا ہے اگر ایک آئین شیئر ہو رہا ہے تو اس کو کہیں گے سنگل کوولینڈ بانڈ اگر دو آئینز تو اس کو ڈبل کوولینڈ بانڈ اگر تین تو ٹریپل کوولینڈ بانڈ اور یہ کوولینڈ بانڈنگ جو ہے وہ پولی پیپٹائٹ کے اندر سٹرانگ بانڈنگ ہوتی ہے سب سے کون سی ہوتی ہے سٹرانگ بانڈنگ اگلی بات کیونکہ سلفر کنٹیننگ امائنو ایسڈ بھی آ رہے ہوں گے تو ڈائی سلفائیڈ بانڈنگ بھی ہوگی تیسری بانڈنگ کون سی ہوگی ہیڈروجن بانڈنگ ہیڈروجن ہیڈروجن کے درمیان کیونکہ امائنو ایسڈ کے اندر بھی ہیڈروجن موجود ہوتی ہے نا اور کون سی بانڈنگ ہوگی ہیڈروجن بانڈنگ ہوں گے یعنی ارگینک امائنو ایسڈ کے اندر جو ارگینک چیزوں کو آپس میں پکڑنے کے لیے بانڈ ہوتے ہیں وہ ہیڈروجن کیونکہ پروٹینز کے لیے مست ہے دیشو ہائیڈرو فو بی سیٹی پانی کے اندر حل نہ ہوں ورنہ تباہی پھر جائے گی سارا جسم پانی میں ڈیزول ہو جائے گا اسی لیے بلڈ پانی میں حل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اگلی بانڈنگ کون سی ہے الیکٹرو سٹیٹک بانڈ الیکٹرو سٹیٹک بانڈنگ الیکٹرو سٹیٹک بانڈنگ ایسی دیکھیں الیکٹری سٹی کب پادا ہوتی ہے جب پوزیٹیو اور نیگٹیو چارج جو آپس میں ملے نا تو اس کے اندر جو ہے امائنو ایسٹس کے جو نیگٹیو چارج کارباکسلی گروپ اور امائنو گروپ جو ہیں پوزیٹیو گروپ وہ آپس میں ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک بانڈنگ دیکھیں بانڈ بڑھ گئے امائنو ایسٹ بڑھے تو ہمیں بانڈ بھی بڑھانے پڑ گئے آخری بانڈنگ نمانڈر والس فورس سمجھا گی سب لوگوں کو یہ بانڈنگ تھی قواترنری سٹڈکچر کی threes dimensional structure کی most stable structure کی